اسلام علیکم ڈالی فکر آز آج آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ رانا بیلال آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹوپک کے بارے میں جو ہمیشہ لوگوں کے لیے کوئیسے مارک بن کر رہ گیا کیسا ٹوپک جس کو ہم انٹریکلی سی آڈو بھی کہہ سکتے ہیں فرنڈ ڈرس کریمنی ریکورڈ بھی کہہ سکتے ہیں اکثر کورڈ رسیب کی جاتی ہیں ایس ایم ایس رسیب ہوتے ہیں اس میں لوگ بتاتے ہیں ہم اپنا کریمنی ریکورڈ کیسے ختم کروا سکتے ہیں ہم اپنا فرنڈ جو ہمارے اوپر لوگ ہوئی ہے ہم اس کو ختم کیسے کروا سکتے ہیں یہ سارسین کیسے ہو سکتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پروپر بات کریں گے کیونکہ جو لوگ جب وہ جوب لینے کے لیے جاتے ہیں ان کو مسئلے در پیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو بھئی ایکویٹل نہیں ہیں کورڈ سے آپ کے اوپر تو یہ فرنڈ لوگ ہوئی ہے آپ ایک ملزم ہیں آپ ایک مجرم ہیں تو آپ کو جوب نہیں مل سکتی وہ آٹ اوف کنٹری جانا چاہتے ہیں آپ روڈ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں اگر وہ اپنا کریکٹر سیٹیفکیر بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تب بھی مسئلے پیش ہوتے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر ٹاپک اس ٹاپک کے اوپر کلیلی لیپڈر طریقے سے ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں جب بھی کوئی ملزم یا مجرم چاہے وہ گناہگار ہو یا بے گناہ ہو اس کا بقائدہ ایک سی آر اتیار کیا جاتا ہے جس کو ہم کریمینل ریکورڈ کہتے ہیں کریمینل ریکورڈ وہ اس لیے اتیار کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے آنے والے جو وقت میں جو اس کے جرم ہو یا اس کے جو پریبیئس جو اس کے جرم ہو وہ سارے سامنے آ جائیں جب کوئی بندہ ریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کی تصویریں لی جاتی ہیں اور اس کی بقائدہ ایک کریمینل شیر تیار کی جاتی ہے تاکہ آنے والے وقت میں آسانی ہو جائے کہ اس بندے کے اوپر پہلے کتنی ایف آئی آلوج تھی یہ بندہ جرم کا ایڈکٹ ہے ہیپچول جرم کرتا ہے یا یہ ویسے ہی اس سے جرم ہوگا ہے تو اس لیے اس کی سی آر اتیار کی جاتی ہے اب ہم اکثر مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سر اگر ایک بندہ کورٹ سے ایکویٹل ہو گیا اس کے بعد وجود اس کا جو کریمینل ریکورڈ ہے وہ شو ہور ہے تو یہ کیسے ختم ہوگا مطلب ایکویٹ بھی ہو گیا تو میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک چیز یاد کرنا چاہوں گا میں کہوں گا کہ یہ پولیس کی نیگلیجنس ہے پولیس کو چاہیے یہ اس کا رائٹ ہے اس کی ریسپونسبلیٹی ہے اس کی لائیبیلیٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ کورٹ سے ایکویٹ ہو گیا تو وہ اس کا ریکورڈ اپڈیٹ کریں لیگل نیپ کورٹ جو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے جب کسی ملزم کے ہیڈنگ ہوتی ہے کریمنل ہیڈنگ ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ ایک کریمنل ریکورڈ لے کے جاتا ہے زمنیاں لے کر جاتا ہے آئیو نے جو زمنیاں پر ہوتی ہیں انیویسٹ وگیشن اوفیس نے وہ وہاں پہ لے کر جاتا ہے اور وہاں پہ تو شو کرواتا ہے کہ آئیو نے انیوسٹ وگیشن کرنے کے بعد یہ چیزیں ایٹ کی ہیں تو وہ جو نیپ کورڈ ہوتا ہے اس کی ریسپونسویلیٹی ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ ہیرنگ پہ جائے اور دیکھتا ہے کہ کورڈ نے ایک بندے کو ایکویٹ کر دی ہے اس کی روپ کار جاری کر دی ہے وہ رہا ہو گیا ہے تو اس کا کام بندہ ہے کہ وہ اپنے تھانے میں آ کر یہ بات بتائے کہ فلاں بندہ جس کی ہیرنگ پہ میں گیا ہوا تھا وہ رہا ہو گیا ورحال اس کا جو ریکورڈ ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جائے لیکن انفرشنیٹلی ایسا ہمارے اس نظام میں اس سسٹم پہ یہ خرابی کی وجہ سے یہ نہیں ہو گا تھا اس کے بعد اس کا پرسیجر پہ بات کریں گے ہم لوگوں کے اس کا پرسیجر کیا ہے سکسٹی یئر تک ساٹھ سال تک کسی بھی بندے کا کریمینر ریکورڈ ختم نہیں کرویا جا سکتا کسی بھی صورت میں گمیٹ نے ابھی تک کوئی بھی ایسی پولیسی انٹریڈیوس نہیں کروائی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ساٹھ سال سے پہلے اس بندے کا کریمینر ریکورڈ ختم ہو جائے گا اگر بندہ آج جرم کرتا ہے تو اس کا ریکورڈ ساٹھ سال تک جائے گا اور جب ساٹھ سال اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے جرم کے مطلب اس کی سزا کی یا اس کے ایف آئی آر کی جو ساٹھ سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی اس کی جو ایف آئی آر جو لوج ہوئی ہوگی وہ نہ تمہیں کوئیشمنٹ کرنانے کی ضرورت پڑی گی نہ کچھ اور آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں ایک چھوٹا صاحب کو پرسیجر بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو اگر کسی بندے نے اپنا جو ریکورڈ آب اپ ڈیٹ کروانا تو وہ کیسے کروا سکتا ہے کیونکہ انفورشنیٹلی ہماری سسٹم میں تو یہ خرابی ہے ہم تو یہ کروا ہی نہیں سکتے ہمیں لوگ کو شاہوڈ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اب ہمارے سے یہ مسئلہ پیش ہوگی ہم کیا کریں اور اگر سے جب ناکے بھی پولیس والے روکتے ہیں تو جو ایک بچارے جو الیٹریس پرسن ہوتے ہیں جو نہیں پڑے لکھی ہوتے ہیں ان سے وہ اچھی خاصی دہارییں لگاتے ہیں رشوت لیتے ہیں اور وہ اپنا رشوت کا بزاز سارگرم کر رہی ہوتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے اوپر تو ایف ایر لوگ ہے ایک ریکورڈ لوگ ہے آپ کو بھئی ہم تھانے لے جائیں گی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو رہا بھی ہو چکا ہوں ایکویٹ ہو چکا ہوں کورٹ سے اس کے بعد وجود مجھے چیزیں فیس کرنی پڑ لی ہیں لیکن کیوں اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں ایک باز یاد لگیں سب سے پہلے آپ نے ایک اپلیکیشن موف کرنی ہے ایس پی کو جو بھی آپ کے ڈیویزن کو ایس پی لگتا ہے آپ نے اس کو ایک اپلیکیشن موف کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ سپورٹی ڈوکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ ایٹ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے سی این ایسی اور ایف ای ای کی مصدقہ کوپی اس کو سیٹی فائی کوپی کرتے ہیں تھانے سے جو ملتی ہے سٹیم والی وہ اپنے سال لگانی ہے اور وہ آپ نے اپنے ایس پی کو موف کر دینی ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ریکوڈ ہوگا وہ اپڈیٹ کر دیے چاہے گا ایک بندہ جو جورو میں تھا وہ اس نے چوری کی تھی یا اس سے کوئی قتل ہو گیا تھا یہ کچھ بھی ہو گیا تھا اور کورٹ اس کو کسی بیس پر ایکویٹ کر دی گیا وہ رہا ہو گیا وہ گرڈ آ گیا ہے تو اب اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے اس کی تظلیل ساری زندگی کے لیے کی جائے اس کو پکڑ لیا جائے دوبارہ اس کو تھانے لیا جائیں اسے رشو لینا شروع کر دیں تو اس کے لیے جب یہ آپ اپنی کیسن سب کچھ موف کریں گے سپورٹ ڈوکومنٹسی نائی سی ایفی ڈیویٹ سب کچھ ایف ای ایر کی کوپی اپ لگا کے آپ ایس پی کو دیں گے تو وہ آپ کا ریکوڈ اپڈیٹ کر دیں گے پھر اسے آپ کو باہر جانوے کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوگا آپ باہر کے ملک ازی لی جا سکتے ہیں آپ نے اپنا کریکٹر سیٹیفکیٹ لینا ہے وہ آپ کو اسیانی سے مل سکتا ہے پولیس پالوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی جوب کرنی ہے اس میں بھی آپ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو یہ بہت ہی ایک ایسی حال ہے آپ نے یہ کام چھوٹا سی جو میں نے آج آپ کو ریمیٹی بتائی ہے آپ نے اس کو فالو کرنی ہے اور انشاءالہ اس کے بعد آپ کا جو ریکوڈ ہوگا وہ آپ کا بڑی زمہ ہے گا ریکوڈ ختم نہیں ہوگا میں اگین سے یہ بات آپ کو بتا دوں ریکوڈ آپ کا ختم نہیں ہوگا لیکن ریکوڈ آپ کا اپ ڈیٹ ضرور ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تک گومیٹ نے کوئی ایسی پولیسی انٹریڈیوسی نہیں کروائی کہ ساٹھ سال سے پہلے آپ کا ریکوڈ ختم کرویا جا سکے آئی ہاپ سو کہ آپ کو میرے بات سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے ساتھ آج مجھے اجازت دیں اللہ حافظ